اسے دنوں ایسی کچھ کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں آپ کو ایک بات سنواتے ہیں ہمارا اس جناو میں کسی سے الائنس نہیں ہے چلنگانہ میں اتر پردیش میں اتر پردیش میں ہم ہماری بہن موترمہ فلوی صاحبہ کے ساتھ ہم نے پی ڈی ایم بنایا ٹیملناڈو میں ہم نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ ہمارا الائنس ہے مہاراشرہ میں امتیاز جلیل صاحب بات کر رہے ہیں مگر تیلنگانہ میں ہمارا کسی دوسری پارٹی سے الائنس نہیں ہے اتر پردیش میں پی ڈی ایم ہم نے بنایا ٹیملناڈو میں اے آئی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا الائنس ہے اور یہ بڑی آہ مزاقہ خیز بات ہے کہ کبھی ہم بی ٹیم ہو جاتے تو کبھی انہوں بولتے آئی اے بولتے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں مگر ہمارے پاس کلیاریٹی ہے ہم اپنے کام پر اپنی محنت پر اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پر کامیل یقین کر کے ہم اس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پارٹی کے اتامہ امیدوار بحیثیت رکنے پارلیمان ایم پی کامیاب ہوں گے سر مالوی لیتا جی آروب کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے یہاں اسمبلی پارلیمنٹ میں تو تقریباً چے لاکھ سے زیادہ بوکس ہوتا ہے جس کے وجہ سے آرام شب ہر وقت تین لاکھ اوٹوں سے جیتے ہیں ایسا ہے دیکھئے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کم سے کم آپ تو اپنے آپ کو سیول پر نیچے مت گرا دیجئے آپ ماشاءاللہ سے ایک ذمہ دار صحافی ہے جنرلسٹ ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ تھمزپ نہیں ہیں اور آپ کو معلوم کہ ہر سال جنوری میں ناموں کا انکلوشن ہوتا ہے اس کے بعد لسٹ آتی ہے الیکشن کمیشنر اف انڈیا کی طرف سے میں اس کو ہیڈ نہیں کرتا ہوں پھر ہر ایک کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ ابجیکشن داخل کرے اس اس کی ٹائم ختم ہو جانے کے بعد فائنل اوٹرلسٹ آتی ہے پھر الیکشن سے پہلے ایڈیشنل اینڈ ڈیلیشن کی گلست آنے والی ہے اب آپ بتائیے اس سے میرا کیا رول ہے